اللہ انس بن مالک کے جنت اتا فرماؤ فرمائیں کہ موکے امید آئے اللہ رب العالمین نبیل اسلام دیا بوا قبول کر دو اے موکے جنت میں داخلہ نصیب کر دو انس بن مالک رضی اللہ ونعظیم صحابی نبیل اسلام جو خاتم حدیث بیان کرے تو کہہ دی حدیث اللہ اموری تحک اہم حکتے جی وزاد کر دو اے بڑے فضائل واؤ صحابی جہاں کہ نبیل اسلام پہ جا راز ادھائیں جہاں کہ نبیل اسلام دعا اُڑیں جہاں کو اللہ جب میں گنبر جی خدمت لائے پان کے وقف کرے اجو کئی بدوقت جہاں کہ پان کے اہل سنن سلائم تھا انہیں انس بن مالک کے تانک ان تھا تانک اڑوک ان تھا تو ماز اللہ سم ماد اللہ انس بن مالک غیر فقیہ ہے اما بعد فقال اللہ تبارت و تعالی في القرآن الكریم والفرقان الحبيب فاعبوض بیلہ السمیعی الالیم من الشیطان الرجیم بل تؤثرون الحیات الدنيا والآخرة خیر وحبطا وقال الامام وابو عبداللہ محمد بن اسمائیل البخاری رحمه اللہ حدثنا مالک بن اسمائیل قال حدثنا زمیل ان حمید ان انس رضی اللہ تعالی قال كانت للنبی صلی اللہ علیه و سلمنا فکن تصمى الامضار لا تسبق وقال حمید او لا تقاد تسبق فجاء اعرابی على قعود فصدقها فشق ذلك على المسلمین حتى عرفه فقال حق على اللہ تعالی اللہ یرتفع شيء من الدنيا اللہ وذأه اللہم رب شرح لي صبري ویسر لي امری واحلو الاقدة من لسانی يفقه قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی فهما اللہم رب شرح لی علمہ اللہم رب شرح لی علمہ اللہم رب شرح لی علمہ سبحانکہ لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم تمام قسم جو تحریف ہوں حبد و صنع اللہم رب شرح لی علمہ واخنان این ودائی تکبر این کبریائی ان اللہ حبید الجلال والیکرام جی رضا تبا برکات سے لائی جب ان پوری کائنات جو اکیل و خالق مالک رازق موتیں حیاتی جو مالکہ ہیں انگنیا لا تعداد بے شمار درود و سلام تمام بیغمبرن جی حسین تے بالخصوص ان کائناتز جی آخری بیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جی ذات مقدس تھے جہکہ اللہ رب العالمین تمام انسانیت سے لائے نبی ای رسول بنائے کرے مغرص تمائے مختصر حمد و سما کا بات سامعین محترم چین سدی مجریج عظیم محدث امام ابو عبداللہ محمد بن اسفعیل البخاری رحمہ اللہ پہلے حدیث کتاب سعی بخاری میں کتاب جہاد و سیر میں باب ناقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے تحد صحابی رسول خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو خان ایک حدیث رکل کن تھا انہیں حدیث کے بیان کرنوارے رابی سیدنا انس رضی اللہ تعالی تعارف لائے صرف فیتر ہی کافی آئے جو پان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا صحابی آئے کہہ بے شخصیت سے متعلق یوں چاہے ہوئے تہو صحابی آئے یوں کو معمولی شرف نہ نبوت کا بعد سب کا افضل ترین اعزاز شرف صحابیت جو شرف آئے دنیا میں ایک انسان پہجی محنت ساں پہجی کاوش سلاحیت ساں عالم تھی سکے تھو عدیب تھی سکے تھو مفقر تھی سکے تھو ڈاکٹر تھی سکے تھو دنیا جو ہر اعزاز شرف مانے سکے تھو لیکن ہارے قوم انسان پہجی قصب جے ذریعے پہجی صلاحیت نہیں محنت جے ذریعے صحابیت جے شرف کے حاصل نہ ہو گرے سکے بین لفظ معی سمجھو صحابیت جو اعزاز قصبی نہ بلکہ وحبی آئے ہی اللہ جو انتخاب آئے اللہ رب العالمین جن مان ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ جی ذات جے لائے بہتر سمجھو ان جو انتخاب کہے قرآن کریم جی اندر اللہ رب العالمین جماعت جا خور سارا فلائل لکھ جائے فرمائیں لا یستوی من من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئے اعزب درج من صحابہ جابت اب قائن حکو جن فتح مکہ کھا پہری اسلام قبول کے اللہ جی رستے میں کتال کہا جہاد کہا جن مکہ مکرمہ جی فتح کھا بعد میں اسلام قبول کے لیکن قرآن ساتھ وقل اعوید اللہ الحسن سب جاس صحابہ فتح مکہ کھا پہری اسلام قبول جو وائد ہو سب صحابہ جنت ہی آئے بلکہ جنت خوا بہی انا وائے اوہ انا اللہ رب العالمین صحابہ کے دنیا میں لئے اوہ انا اللہ رب العالمین جی رضا جو آئے یہ اللہ جی رضا جنت خوا اور انا آئے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین جو ارشاد آئی فرمائی ورزوان من اللہ اکبر علماء جانن تھا عربی گرامر میں تنوین کریں تقلیل جلائیں دیا ہے یعنی اللہ جی معمولی غزا مندی تھوڑی غزا مندی اکبر سب کا غریش ہے حدیث کتاب صحیح مسلم میں کتاب الجنت و نائی میں حدیث موجود آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ فرمائی تھا اہل جنت جنت میں ہلا ہی جہنم میں ہلا ہی اللہ رب العالمین جنت ان کے چندو چھان تہاں تہاں ودی مہربانی نکریاں تہاں تہاں کے ودی نعمت تہاں نکریاں جنت ہی چند اللہ تو اساں کے جنت میں جنت میں خورو علماء ناہ ہر قسم جی راہ تی آسائش آئے تہتے کھیر جو پانی جو پاکی جو نہروں آئے جنت کا ودو انعام کہہ ہوتی سجیت اللہ رب العالمین فرمائیں دو اے جنتیو ہانے آؤ ہمیشہ لائے تہاں راضی تھی چکوائے ہاں یا اللہ جی رضا ودو انعام ہوتو جہ کے جنتی جنت کا ودو انعام تصور کر یا جنت کا اللہ رب العالمین ان مبارک جماعت کے صحابہ اکرام جی جماعت کے دنیا میں رئی شدیو فرمائی رضی اللہ انہم ورزو انہم اللہ انہم خا راضی ہوتی اللہ خا راضی ہانے ان مبارک جماعت تے کوئی انسان تان نہ تو گرے سلی جب انہم تے درز کر دو وہ پہجو ایمان برباد کرو پہنجی آخرت برباد کرو چھو جو انہم جے ایمان کے اللہ میار ای کسوٹ ہی منائے سلو فرمائی فائن آمن بمثل ما آمن تم بہی فقہ دہتنو دنیا آرام مومن ترے تھی سگن تھا ہدایت ترے مائے سگن تھا جنہ صحابہ جے ایمان سید انس بن مال رضی اللہ انہو جے تعارف لائے صرف ایتر ہی کافی آئے جو اللہ جے پیغمبر جو صحابی ہے شرف صحابی سانگل ہوگر انس بن مال رضی اللہ انہو جا بیاب کھوڑ سارا فضائل آئے انہ فضیلت نمہ ایک اہم فضیلت آئے جو پان اللہ جے پیغمبر جا راز دان آئے سید بخاری جی حدیث آئے انس بن مال فرمین تھا اللہ جے پیغمبر مکھے جو راز مدھائیو فرمین تھا نبی صلی اللہ سلام جے راز جی مؤیدی حفاظت کی یاد رکھو کہ جو راز فاس کرن کبیر گناہ انہو اگر کو شخص تاں کہ پنجو راز بدھائیو انہیں حفاظ کرن تاں جس مواری فرمائی تو نبی صلی اللہ مکھے پنجو راز بدھائیو مو انہیں راز جی ایڈی حفاظت کی حتیٰ مجھے تھی مو انہیں کے نبی صلی اللہ جو یہ راز کون بدھائیو البتہ انس بن مالک جو ایک شاگر کا ہے ثابت بن اسلام البنانی رحمہ اللہ تابعی استاد شاگر جو رشتو بسالی ہندو انس رضی اللہ شاگر ثابت کے چمان تھا اگر نبی صلی اللہ جو یہ راز آؤں کہن کہ بدھائی سگاہ تو تو کہ ضرور بدھائی لیکن نبی جو راز آئی مو جیکھے من ہی قبلن نے مہار کرے نماز پڑھن جو ہے راز آسل فرمائی تو سی بخاری لَمْ يَبْكَ أَحَدٌ مِمَّن صَلَّ الْقِبْلَ تَعِنِ غَيْرِ آنس بن مالک فرمائی تھا جن صحابہ بیت المقدس نے مو کرے نماز پڑھی یعنی بیت اللہ مسجد اکسان مہار کرے امار پڑھ آؤ گزارے آؤ انہوں اکیل بچو آئے انہیں معلوم تھو صحابہ میں سمن کا آخر میں فوت تھی وارن میں شامل تھا نبی اسلام ترے دعاوں انہوں سے لائکن تھا فرمائی تھا انہس اللہ جو پیغمبر انہس بن مالک کے ترے دعاوں لیم تھا اللہ محکم اکسر مال وولد وبارک لہ فیما آتائت اللہ مجھے انہس بن مالک سے مال میں برکت وز انہس اولاد میں برکت وز انہیں کہ جو قوم کو جو عطا کریں وہ بابرکت بنائے وادخل جنہ اے مجھے انہس کے جنت میں داخلہ نصی فرما انہس دعائیں جو اثر رہا ہوں پہنی زندگی میں اسی جب آیا اللہ مجھے مال میں برکت وز انہوں مجھے مال میں اضاف ہوتے ہو جو مال جو باغ سال میں ہک مرتبہ میں ہو لیتو سال میں ہک دفعہ فصل لیتو خل لیتو البتہ مجھے باغ سال میں بمرتبہ میں ہو یہ اللہ نے دعا ہے اولاد میں اللہ برکت ہو جو مال مختلف گھر بانی خور شار اللہ رب عالمين اولاد با جن میں مصند ابی یالا جی روایت مطابق بار خاندان جا مان اولاد میں برکت ہو مال میں برکت ہو نہیں نبی اسلام جو یہ بئی دعا قبول تھی انہیں جو اثر محبہ جی زندگی میں لٹھو و ارجو اس سالسہ مکہ امید آئے تو نبی اسلام جی تی دعا بقبول تھی دی و تی دعا گیری ہوئی و ادخل الجنہ اللہ انس بن مالک کے جنت مکہ امید آئے اللہ رب العالمین نبی اسلام دیا دعا قبول کر دو مکہ جنت میں داخلہ نصیب انس بن مالک رضی اللہ و عظیم صحابی نبی اسلام جو خادم حدیث بیان کرے تو کیاڑی حدیث اللہ امبر ایک اہم نکتے جی وزاد کر دو ادھے وڑے فضائل صحابی جہکہ نبی اسلام پہنجا راز ادھائیں جہکہ نبی اسلام دعا ادھے جہ کو اللہ جی خدمت لائے پان کے وقف کرے کئی بد وقت جہکہ پان کے اہل سنن سلائن تھا انہیں انس بن مالک کے تان گیڑو 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 تھا انس بن مالک غیر فقیعہ موتبر کتاب آئے سول ساسی انہیں اندر ابو غررہ کے غیر فقیعہ لکھے ہوا انس بن مالک کے غیر فقیعہ اگر انس کے حدیث جو فہم کون ہیں دین جی سمجھ کون ہے ابو غررہ جو پنج ہزار کھا ودی حدیث جو راوی یا انہیں کہ دین جی سمجھ کون ہے تو کوئی کہہ دین جی سمجھ سکت این اندر جو بنیابی کتاب فتاوہ بار علوم دوبت انہیں جی مقدم میں لکھ اللہ جی مانوں کے چن مسئل جو علم آئے وہ فقیعہ ہے جی کے مسئل آئیات ہیں وہ فقیعہ ہے لیکن کھوئے ساری حدیث جو انہیں روافد کے بات بہت بہت نبی علیہ السلام جو خادم عظیم صحابی حدیث میان کرے تھو انہیں حدیث سے اندر اساز اللہ کھوڑ ساری نصیحت موجود آئے فرمائے جو کانت لنبی صلی اللہ علیہ و سلم ناکت اللہ جو پہ غمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم انہیں اٹھڑی جو انہیں داچی جو نالو ازبا ہوئے انہیں حدیث میں معلوم تھو جانور جان نالا رکھن میں درست ہے غیر شرعی کن ہے جائز ہے فرمائے تو ایلی تیز ہوئی لا تسبق جنہ سواری جو مقابل ہو اللہ جو پہ امبر جی داچی ہمیشہ مقابل ہو کھٹی دی انہیں امائیہ گیا جو معلوم تھی تو سوارین جی اندر گھوڑے سواری آئے یا اٹھڑی سواری آئے یا ہن وقت ریس وغیرہ آئے انہیں مقابل ہو جائز آئے ہر جنہ ہے شرط ہوا ہے انہیں کوئی غیر شرعی کم نہ ہو فخر ریکھا ریکھا وغیرہ مقصود نہیں فرمائے تو جنہ اللہ جی پیغمبر جی زمانہ میں اٹھ جی سواری جا مقابل ہتھی نہ ہوا انس من مالک فرمائے تو نبی اسلام جی آنا جی ہمیشہ مقابل خرطی دی فرمائے تھا ایک بہراری جو کوش شخص بہترین اٹھ اٹھ جی سواری میں مقابل کرے تو دور میں مقابل کرے تھے وہ شخص مقابل کھٹے بنے تھے اللہ جی پیغمبر جی اٹھ مقابل ہارائے بنے تھی فرمائے تھا ایہو واقعوں پیش آجو فشت والک المسلمین صحابہ کے مسلمان ان کے یاگال لکھی لگی انہ کے تکلیف محسوس آدم آدم جی اولاد جو سردار ہاں وَلَا فَخَر لیکن مکہ انہیں اعزاز تے فکر کن ہے وَبِيَدِي لِوَا الْحَمْد قیامت چوڑی ہُدھو حمد جو جھنڈو مُحجی اٹھ مَا ہُدھو وَلَا فَخَر مکہ انہیں گال تے فکر کن لیکن تھے نئیو واقعو پیش آئیو نبی اسلام جی اٹھڑی ہارائے وئی پاراڑی جو غریب شخص مقابل وکھڑے وئے صحابہ کے یا گال ٹکھی لگی انہیں ان کے تکلیف محسوس تھی صحابہ جی دلن میں اللہ جو احترام یہ لہو انہیں احترام جی گواہی انہیں دور جی کافر بنین قروا بن مسعود سقفی انہیں مسلمان کو انتواہ اچھے تھو اللہ نے پہ امبر صحابہ وٹ نبی اسلام اچھی کرے بعد میں گواہی کری رہے تھو چوی اللہ جو قسم آؤ دنیا جے کھول سارا بادشاہ انسا ملیو آؤ نجاشی آؤ نجاشی سام ملیو آؤ قیسر سام ملیو ملیو آیا حبشار بادشاہ ملیو آیا ایران بادشاہ ملیو آیا روم بادشاہ ملیو آیا وَاللَّهِ مَا رَائِتُ مَلِكَنْ يُعَزِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَزِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدِ مُحَمَّدًا فَمَائِتُو اللہ جی قسم رب جو قسم آئے موپنجی زندگی میں کور بیڑھو بادشاہ کون لے چھو جہ جہ ساتھی انہیں جو ایڑو عدب کنا ہو جن ایڑو احترام کنا ہو جن جیترو عدب ایہ احترام نبی جہ صحابہ نبی علیہ السلام جا کرتا ایترو احترام نبی علیہ السلام کو ایک صحابی سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی انہیں جو آواز قدرتی بلند آئے کہہ مانو جو آواز خدرتا کدرتی بلند ہوتو ہے اونچو آواز ہوتو ہے اللہ قرآن نازل کرے یا ایوہ اللزین آمنو لا ترفعو اسواتکن فوق سوت النبی اے مسلمانو اے مومنو توان نبی جے آواز کھاں بہن جے آواز کھے اونچو نہ کرے جنہیں یہ آیت نازل تھی بہنچے گھر میں بہی رہے تھے نبی علیہ السلام کی مجلس میں شریک ملکو کی کچھا کئی ملے تھی جواب دیتو مجھو آواز قدرتا بلند آئے اللہ جے پہنگو پر جی مجلس میں آؤں ہو جا پان گالہ آئیں آؤں بگار کریا مجھو آواز نبی جے آواز کھا بلند تھی مجھو آگا موکے پسند کھنے یہ نہیں کرے مجھو آمل بہربات تھی سکتا یہ رو احترام اللہ جے پہنگو پر نبی علیہ السلام تیرے تو انہیں چے مطھن تے پکھی ویٹھل ہو جن اگر مطھے کے ہیلائن تر پکھی اڑو بنے تو ایڑے عدب ہیں احترام سا وہا جماعت جے کہا نبی علیہ السلام جو ایترو عدب کدی ہو جی ایترو احترام کدی ہو جے انہیں چے لائے دیا گال مشکل ہوئی تو نبی چی اٹھڑی مقابلو ہرائے بنے این عام غریب شخص مقابلو خطری ویٹھل جنہیں نبی علیہ السلام کے معلوم جو تو مجھا صحابہ انہیں اگر جے کرے غمغین آئیں انہیں اگر جے کرے پریشان آئیں پان صحابہ پہ تسلیل یادتا ہمیں تھا مجھا صحابہ انہیں مسئلے میں غمغین تھے انہیں ضرورت کن ہیں انہیں اگر جاں پریشان تھے انہیں ضرورت کن ہیں انہیں وہاں نبی علیہ السلام بھی صادقی کو معلوم چیئے تھی اللہ نے پریشان پر جی نوڑت نہیں تواثوں کو معلوم چیئے تھی پان کائنات جا امام آئے لیکن صادقی یہ آئے تواثوں یہ آئے دیکھنے غریب مقاراری جے شخص اٹھڑی سواری میں بھگاو لوگا امیر المومنین عمر بن خطاب جے حوالے سام صیرت تاریخ جے کتابن میں ہکوا کے و منصوب آئے منصوب آئے اگر سے انہیں جی صحیح سمجھنا ہے ایک گورنر جو کچ عمر بن خطاب جے سامو انہیں جی شکاہ کھڑی کرے ایک غریب اچے تو سویتو امیر المومنین ملچو انہیں گورنر جے کٹ سا گوڑے جی سواری میں مقابل ہوتے وہ آئے آؤ مقابلو کھٹیاں تو ہی سخص مقابلو ہارائے تو مقابلو ہارائے جے کرے ہی مانو بدلو اٹھن چلائے موں کے سزارے تو موں کے مارے تو ایک طرف وہ گورنر جو کٹ آئے جو کو مقابلو ہارائے جے کرے ایک غریب شخص کے سزا دیکھو بے طرف کائنات جا امام آئے ماراری جو غریب مانو مقابلو کھٹے تو پان صحابہ کی فمین کا گمہین کیا نہیں ضرورت کن ہے پریشان کیا نہیں ضرورت کن ہے ہی قائدی وریگال نہ ہے چھو جو ہنرہ ہے صلاحیت نہ ہے کوئی مانو انہیں ہنر جے کرے اکتی اچھی سکے اسلام انہیں ہر مانو کے اجاز سے نہیں آئے لیکن ہن وقت طبقاتی تقسیل میں طبقاتی نظام میں اگر کوئی غریب مانو کہ صلاحیت میں میں جے ہنر جے کرے امیرن کھاگتی اچھے تو معاشرہ جائے سردار نگال کے پسند نہیں کون تھا کر نبیر اسلام انہیں کھے یہ در سننو تو توازو اختار کرے ہو نیوڑت اختار کرے ہو تو جو آج سی جے اندر توازو جے اندر نیوڑت چے اندر اللہ رب العالمین عزت رکھی ہے نبیر اسلام میں تھا وَمَا تَوَازَ عَدُ لِلَّهِ إِلَّا رَفَاهُ اللَّهِ جے کو مانو آجزی اختیار کرنے دو نیوڑت اختیار کرنے دو اللہ انہیں کے عزت نہیں دو اللہ انہیں کے بلند نہیں دو چونے تکپر وَدائی کِبریہ یہ اللہ رب العالمین جی صفت ہے کہ انسان کے زیب کو تھی دے کہ انسان جے لائق من ہیں پان کائنات سے امام ہیں لیکن آجزی دیسو توازو دیسو نیوڑت دیسو پان تکڑے غریب مانو جی مقابلے کھٹان کے تسلیم کم تھا اہی پہ جی سواری جی ہار کے تسلیم تھا انہیں ہمارے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم جی غصت زرفی بمعلوم تھی تھی پان جو حلم اہی بردباری بمعلوم تھی تھی یقین جانو یہ حلم یا بردباری نیکو قارن کی صفت ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ذکر کرے ابراہیم علیہ السلام اللہ کا دعا کرن تھا رب حبلی من السالحی اللہ مکہ نیک پٹڑے نیک اولاد لے اللہ جواب کرو لنو فبشر ناہو بغلا من حلیب اسا ابراہیم کے بردبار پٹڑے نوزی دعا میں جویں پہ مکہ نیک پٹڑے اللہ جواب میں جوئے اسا ابراہیم کے بردباری حلیب پٹڑے نوزی معلوم جو یہ حلم یا بردباری یا سنجیدگی نیکو قارن کی صفت ہے اسا مسلمان میں تو جو پان کے اہل ایمان صلاحیوں کا حلم نالیجی سنجیدگی ہے بردباری نالیجی کا شئی نہ ہے اسا میں برداشت بالکل بنا ہے کو معمولی غلطی ہوجے معمولی کوتا ہی اسا جو پاڑے شریع ہے اسا جو بھا ہے انہیں کا معمولی خطا تھی اسا عیدہ جذباتی تھی بنایا جو انہیں معمولی خطا تھی ہمیشہ جلائے پہنے تعلقات حتم کرے حالانکہ شریعت اسا کے در گزر کرن معاف کرن نظر انداز کرن جو حکم لے ٹھو نبیل اسلام کی حدیث آئی پان فمینتہ جب کو مانو اللہ کرن کہہ کے معاف کرے تو وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْمِ إِلَّا عِزَّا معاف کرنے جے کرے اللہ بانے جو عزتوں بدائیں تھی انہیں جو مقام بدائے تو تو آج سو نبیل اسلام جو صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نبیل اسلام کھا پوئے انبیاء کھا پوئے ان امت جو سب کا افضل ترین شخصہ ہے خلیفہ بلافہ صلی اللہ ابو بکر صدیق جی میانی تھی ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تھی الزام لگے تھی منافقین تحمد اڑن تھا تو ماذ اللہ صدیق اکبر جی نیانی اللہ جی پیمونبر جی گرواری تمام مؤمنین جی ماد اللہ بدکار ہے جنہیں یہ الزام لگو اللہ جی پیمونبر کے تکلیف لیتی ابو بکر کے تکلیف لیتی بدقسمتی سا منافقین جی نہیں الزام میں ایک ابو بکر صدیق جو رشتے دار وہ سامل ہے مستح بن اساسالالوس ابو بکر صدیق جو رشتے دار ہے انہیں ایک خادوب ابو بکر کھارائے انہیں جے لباس جو انتظام ابو بکر کھڑے انہیں جے تمام اخراجات ابو بکر برداس کرئے آج ابو بکر صدیق جی نیانی تے جنہیں الزام لگو یہ شخص بشامل ہے ابو بکر صدیق کے کاورت تھی تہہی نہیں سسکے کھارایاں بھی آؤں لباس بھی آؤں چیڑیاں تمام اخراجات آؤں برداس کے لیاں انہیں جے گھر کے معاف کو نہ کرئے ہوئے مرشی نیانی کے معاف کو نہ کرئے ہوئے ابو بکر صدیق جی کاورت بجائے درستہ غلط نہ ہے قسم حرم تھا امیتا اللہ جو قسم ہانیاں مستا تے ایک روپیو بخرچ کون قدس اللہ قرآن ناول قیل وَلَا يَأْتَلِئِ اُلُن فَضْلِ مِنْكُمْ وَسَّعَتِ اَنْ يُوْتُو وَلِلْكُرْبَا وَالْمَسَاكِين اے مال دارو جن کے اللہ مال لنے ہوئے پہ جو مال غریباً نہیں مسکین ان کا نروکی انہوں نے خرچ کن اللہ تو حبو نہیں یغفر اللہ لکم چھاں توان کے یا گال پسند کونے اللہ توان کے معاف کریں ابو بکر صمی تھا ہاں موکے ایہائی گال پسند ہے مجھو اللہ موکے معاف کرے مو مستا جی انہیں غلطی کے معاف کرے کیری وری غلطی ہے لیکن صدیق اکبر قرآن نازل چھنکا کوئے ایری وری غلطی کے باف کر ایسا مسلمانوں میں انہیں ایک قسم بزانچی نہ ہے یا طبیعتی نہ ہے معمولی غلطی سے کریں ایسا مضبوط تعلقات ہمیشہ اللہ ختم بتائیں نبیل صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیثاً میں ایسا مسلمانوں کے علم جو بردباری جو برداشت جو سبق ملے نبیل اسلام کائنات جا امام آئیں اخلاق رسول ایک غریب مانوں اللہ علیہ پرغمبر کھا مقابل و کھٹے تھو پان جو وہ سب ظرفی ہیں اخلاق جو مظاہر ہو پان انہیں کے ایک لفظ بھی کونتا چاہا علاقہ کائنات جا امام آئیں انہیں شخص سے متعلق کوئی سخت تفسرہ بھی کونتا کریں اگر اللہ علیہ پرغمبر اجازت دی انہا تو وہے صحابہ جن جو انہیں واقعے دیکھ کرے دلی و باغد زخمی ہوئے جو کہ انہیں واقعے دیکھ کرے پریشان ہوا تھی سگے تو انہوں میں کوئی شخص نہیں ہے کہ قتل بکرے اسے لیکن نبی اسلام پہنچی وسط ظرفی جو اعلیٰ اخلاق جو مظاہر ہو کرتا اے اصحا مسلمان میں انہیں قسم جو اخلاق ہو جائے انہیں قسم جو مزاج ہو جائے اصحا جو اصحا آلیٰ اخلاق میں ہو جائے لیکن افسوس جی گالہ ہے اے اصحا مسلمان جیترے اکنر وسائل سا مالا مالا ہوں ادرائی اخلاقی میدان میں بے حال ہوں اخلاق کے میدان میں مسلمان بلکل زیرو ہے اللہ نے پہنمبر کے اخلاق کے بس نبی اسلام پہ پہری بہی ناصل تھی پان غمغین ہیں سیدہ خدیجہ وڑا چند تھا تمہیں تھا زمے لونی زمے لونی خدیجہ موکہ چادر پہرائیو موکہ چادر پہرائیو تھی سگے تو مجھے جان نہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ تسلی دیتی تمہیں تھے اللہ رب العالمین کنہیں بتا کے زائع کونے کا دو تہاں پہنے شان نہیں تھی ہو چھو تہاں جو کردار یہ دو مثالی ہے جہ مانو جو اہڑ و کردار ہو جے جہ میں اہڑی و خوبی ہو جن اللہ عنہ کے زائع کونے کا دو خدیجہ ہوئے خوب و ذکر کرے تھی وہ اخلاق بتائے تھی اللہ رب عمتنا بائچی کے جوڑے تھا رشتہ داری کے جوڑے تھا رشتہ داری کے جوڑے عظیم عمل ہے اہل سامسلیمان انہیں معاملے میں بالکل کمزور آئے ہیں اسان جے کرے کئی گھر برباد تھی کئی نیانیوں نکاح چیڑے عظیم شرف کا محروم تھی ہوئیوں اسان جے گھرے بائچی اٹھوٹی ہوئیوں ناراض گیوں تھی ہوئیوں نفرت ہوئیوں مائچی کے ٹوڑن جے جرم میں اسان مسلیمان سابق نبیل اسلام دیو اخلاق میں سو پانچ بائچی کے جوڑے ہمارا وَتَسْلُقُ الْحَدِيثِ اللہ نے اپنے مبرتا سچ گالایوں علیہ السلام مسلمان انہیں معاملے میں بکمزور آئے ہیں سجائی ایسا مسلمان میں رہی نہ ہے کھوڑ سارا مسلمان جن جی زبان کھا باقی ہے دیکھ یہ جملہ ہو دوسی تو اگر سچ گالایوں تھا اگر کورڈ نتھا گالایوں تو گزارو کون کھوڑی کورڈ جے بغیر ساندھو نظام حلی کون کھو سکے اندازو لگا جائے کاروبار جے اندر کورڈ چیچے نبیل اسلام دیو قدیس ہمیشہ ذہن میں رکھو صحیح مسلم جی حدیث آئے نبیل ساتھ مہین تھا بہ مسلمان جے کے پانڈ میں کاروبار کن تھا تجارت کن تھا اگر وہ بھئی سچ گالائیں تھا جے کا شاہ وکرن تھا انہیں جو عیب ظاہر کن تھا اللہ رب العالمین سچ گالائیں سے کرے انہیں جے کاروبار میں برکت نازل کرے اگر کورڈ گالائیں تھا انہیں جے شاہ جو عیب لکھائیں تھا اللہ رب العالمین کورڈ گالائیں سے کرے موہ قتل برکتو ان بیئے ہوا انہیں جے کاروبار میں برکت ختم کی برکت نالے جی کا شاہر نہ ہے انہیں جے وجہ ہے یا مسلمان کورڈ سامن آم جامتی ہے انہیں گوڑ جے کرے اللہ نعمت و خسے رسے معروف حدیث ہے نبیل اسلام نے سامو ایک شخص کھا دو کھائے کھا بے حت سامن نبیل اسلام حکم نے انتا سادے حت سامن کورڈ گالائے تھی چوہے تو اللہ نے اپنے ہم پر مجھو سادی وقت کمی کون تو کرے نبیل اسلام بد دعا دیا انتا ہم انتا اللہ کرے تو جو یہ حت ہمیشہ دلہ زائیہ تھی انہیں کدھے کم نہ کرے سہارہ فرمائیں تھا انہیں مجلس میں کھاتے جو دوران انہیں جو سادی وقت ملکل شل تھی منہ تو سکی کرے ختم تھی منہ مردت آئیں وہ مانوں پر جو سادی وقت وقت آئے کھڑی کون سے مسلمانوں کورڈ گالائے ان سے کرے اللہ نعمت و خسے تھی مومن جو اخلاق یہ ہو جائے ہمیشہ سچ ہو جائے نبیل اسلام نے یہ اخلاق اللہ رہا پہ ہمبر تہاں غریبا جو بوجھ پنجے کلھن دیکھنوں تھا بے سہارا جو تہاں سہاروں بن جو تھا انہیں تہاں ہمیشہ حق جی طرف داری کرے چلے ہم مسلمانوں چھے تھوں چلے ہم کیس چھے تھوں تہاں یہ کون نے چھوڑا ہے پنجوں کی رہے پرائیوں کی رہے تہاں ہمیشہ یہ نے چھوڑا ہے تہاں حق دے کے رہے ناکھ دیں گے نبیل اسلام نے سامو بنو مخزوب کبیرے جی عورت جی چوری جو مصروع ہے اسامہ بن زید اللہ رہ پہ امبت محبوب صحابی اللہ رہ پہ امبت سفارسی منجی کرے جی چوہے تو اللہ رہ پہ امبت بنو مخزوب معزز خاندان ہے اگر انہیں خاندان جی عورت جو اساں چوری جی الزام میں حد کا ڈوسیں خاندان جی بدنامی ہے اللہ رہ پہ امبت کعور جی کون تھا ہمیں تھا اسامہ تو اللہ جی حدن میں رب جے قانون میں سفارس کرے یا تبنو مخزوب دی فاطمہ لو ان فاطمہ تا بنت محمد سرگت لگتا تو یدہا اگر ملجی نیانی جنتی عورت جی سردار علی المرتضی گھرواری حسن حسین جی والدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ چوری کرے ہاں انہیں جو بہت کچھ یہ اللہ نے پہ امبت جو انتاف ہوگو وہ توعین و علا نوائب الحق پہنے حق نہیں ترف داری کلا ہوا پہنے جائے پہنے پہنے پرائب کے کون اس میں ہوا انہیں قسم جہاں اخلاق جہاں انسان میں اچھن تھا اللہ انہیں کے ضائع پر مسلمانوں انہیں حدیث میں اساں دلہ جی کا ٹی گال معلوم تھی وہ اللہ نے پہ امبت جو اخلاق آئے چوتھی یہ اہم گال جہاں انہیں حدیث میں بالوں جہاں صحابہ اکرام انہیں واقعہ تے غمغین تھی ان تھا تو اللہ نے پہنمبر جی اٹھڑی مقابلوں ہرائے چکی ایک باراڑی جو غریب سکت مقابلوں کھٹے تھوں پانٹ منٹ صحابہ اکرام پہ تسلیل یہ تھا پہ میں انہیں تھا غمغین تھی انتی گال کن ہے پیریشان تھی انتی گال کن ہے حق علی اللہ تعالی یہ اللہ جو نظامہ ہے رب جو قانونہ ہے اللہ جو قانونی ہوا ہے دنیا میں اللہ جہب شائع کے اروج لی دو آئے انہیں تے زوال اچنو لی دو آئے اللہ رب العالمین جہب شائع کے دنیاوی امور میں عزتوں لی دو رفعتوں لی دو قروج لی دو ترقی لی دو ہک نہ ہک نہیں انہیں تے زوال اچنو آئے ہک نہ ہک نہیں انہیں جو اروج برباد چھنو آئے پہلی اچھا ہم سام انہیں شہدہ کرے چکا ہے دنیا میں معاملات کیا راب حجن حکومتوں حجن اقتدار حجن جیسے بانوں کل حکومت سے کچھ جنتے ہویا آج ہوئے جیلزی حوالے ہیں دنیا سے بارے میں اللہ جو قانونی ہوئی آئے یہ تے اروج باہے تے زوال باہے انہیں حدیث میں یہ اروج با معلوم تھی انہیں دنیا جو حیثیہ دی آئی آئی آئے چند لی ان جو اقتدار آئے ہیں چند لی ان جو آسائش ہوا ہیں فکر کرے قرآن انہیں سے ایک طرف اشار ہو کے ہمیں بلتو سے رون الحیات الدنیا والآخرت و خیروں اب کا انسانوں کہاں دنیا جو پویاں لگو تھا یہ تا عارضی آئے اصل ہمیشہ واری کامیابی آخرت میں رکھے لیکن اجب اصا مسلمان جو انتاس اصانی سوٹ جو زاویوں تھو رو مختلف آئے دنیا میں اصا انہیں شخص سے کامیاب سمجھو تھا جہمت مال و مطاہ جہمت آسائشوں آئے جہمت مال و دولت آئے گاری ہوئی بنگلہ آئے جہکہ اللہ رب العالمین دنیا بھی نعمت ہوتا کے اصا سمجھو تھا انہیں کائنات جو کامیاب انسان ہوئے لیکن یہ نہ ہے حکم سالوائے سامو رکھا حدیث کتاب صحیح بخاری میں کتاب و احادیث الانبیاء میں حدیث موجود آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرل قومن جو تذکر ہو کرتا ہمیں تھا گزرل قومن جو اندر ایک عورت آئے جہکہ عورت پہنچے پچے کے تھنے پیارے پہ کھیر پیارے پہ انہیں دوران ایک حسین ہے خوبصورت شہزادے جو گزر جئے تو وہ شہزادوں گھوڑے دے سوارا ہے بہترین لباس آئے جنہیں وہ عورت انہیں شہزادے کے لیسے تھی انہیں سے بہترین گھوڑیاں لباس کے لیسے تھی دعا کرے تھے اللہم مجعلہ مسلم اللہ ملچے ہی نہیں تھنے پیارے پچے کے ہنیں جڑوں شہزادوں بنائے تھے وہ مارڑوں گالائے تھے چلے تو اما یادوانے کر بلکہ دعا کر اللہم لا تجعلی مسلم اللہم کے ہنیں جڑوں نہ بنائے تھوڑی دیر میں اتاکہ ہکمی عورت چوہ بجرد چیئے تھے جہیں عورتیں مانو پتھراؤکن پیا انہیں کے مارین پیا پتھر واہین پیا چون پیا زنے تے وہ سرکتے تو زانیا ہی تو چور آئیں تھنی پیارے انہیں بات دعا کری چی چوہے تھی اللہم لا تجعلو مسلمہ اللہ مجھے ہنہ بچے کے ہنہیں عورتو آگے نہ بنائے چیے جہتے مانو پتھراؤکن جہتے مانو الزام مانو زانیا یا چور چون مجھے پچھے کے ہنہیں عورت چہڑوں نہ بنائے چیے وہ پارڑوں گا لائے چیے چوہے تُو اللہم اما یا دعا نہ گر بلکہ دعا گر اللہم مجھلی مسلحہ اللہ مجھے ہنہیں عورت چہڑوں بنائے چلے وہ پارڑوں ازاعت کرے تھے چوہے تُو اما راکی وفہ وہ کافر ان سے بخارج الفاظ جب وہ گھوڑے تے سوار شہزاد ہوئا ہے وہ کافر ہے ظالم ہے غریبا نہیں مسکینا جب مار کمائن وارو ہے وہ کاتل نہیں صفاق مجرم ہے دنیا اللہ انہیں کے نہیں شریعے مالو بتا نہیں شریعے لیکن ظالم ہے اللہ وٹنہیں جی کہا بہش کے بہترہ ہوا عورت جہتے مانو پتھراؤ کن پیا مانو انہیں جی کہا حیثیت کو نہیں اللہ جی نیک بانی ہے نہ انہیں چوری گئی ہے نہ انہیں زنا کری ہے کورن جی الزامن جے کرے سزا ہوگئے پہ اللہ انہیں لے جنت دے آگئے مسلمانوں انداد ایک طرف غریب آورت ہے جہاں جی مانم جی نگاہ میں عیشیت کن ہے اللہ جی محبوب بانی ہے دیترہ فسین خوبصورت سے آزاد ہوئے جہاں کے رسی کرے ہر مانوں دعاوں گرے تو اسا ہی نہیں جہڑا ہو جوں اللہ جی دگاہ میں انہیں جی کعب حیثیت انہیں کہے مسلمانوں یہ دنیا سب کچھ کن ہے دنیا کے بارے میں اللہ جو کانونی ہوا ہے یہ تے اروج باہت سوال باہت انہیں کہے اصل زندگی آخرت واری آئیں مومن کے انہیں جو فکر کرنے گر جی دنیا جی حیثیت چھا ہے نبیر اسلام دنیا جی حیثیت بدائیں تھا پان صحابہ اکرام سا گدھا ہے ہکڑی ہی بدبودار مول بکری موقع کیر خرید کرو صحابہ چونکہ اللہ لگتا ہے ہی تو مری چکی آئے ہی خرید کیر کونگ دو پیسن سا چاہید کیر فری میں کون کرو نبیر اسلام دنیا آوانو اللہ دنیا انہیں بدبودار دونڈ کھا بکی رہلا ہے دنیا جی اتری بحیثیت کون ہے پان صحابہ لاؤ کانت دنیا تعدلو انداللہ جناہ باوزت ما سکا کافرن شربت اب آئے اگر دنیا جی حیثیت اللہ ہکڑے مچھر جے پر برابر ہو جہا تو اللہ دنیا میں کہیں کافر کے پانی جو رکب نصیب ہون کرے لیکن دنیا میں اللہ کافرن کے دنیا بھی نعمت ہونے ہی شریف جو اللہ اور دنیا جی کا حیثیت ہی یہ آئی وجہ آئی جو نبیل صلی اللہ دنیا جی حریس سی بخاری جی حریس نبیل صلی اللہ میندتا تیسا عبد الدینار و درحم وہ مانو برباد تھیے وہ مانو ناکام تھیے جے کو درحم جو غلام آئے دینار جو غلام آئے روپے آئیں پیسے جو غلام آئے تیسا لنتکس ویداشی کافلن تکش ناکام ہی نام رات تھی اگر انہیں ظالم کے کندوں بھی لگے انہیں جو کندوں نہ نکریں چھو نبیل اسلام اے بددعا دنیا جی حریس کے لئے چھو دنیا فتنوں آئے نبیل اسلام ہمیں کہا دنیا بات نسا انسان اور تنجے فتنے کہا دنیا فتنے کہا لیکن انہیں دنیا کے سب پرسند آخرت کی ایسا مسلمان ہمیشہ واری سندگی آخرت ہے مومن تھی ترجیح آخرت ہو دی ہے وہ دنیا کے ایسیت کو نلو ہے امام سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ تابعی بیت اللہ جی اندر موجود آئے وقت جو خلیف ہو چاہے تو سالم بن عبداللہ میں چاہے تو سالم موکھا گھر سوال کر جی کو مطال سالم بن عبداللہ رحم اللہ عظیم جواب ہمیں تا خلیفہ تو موکھے ڈی چھا سکی وقت میں تو موکھے دنیا نہیں دیں مال ومطال دیں اللہ جو قسم مو اللہ جے گھر بیت اللہ مہبر اللہ کا دنیا جو سوال ہی کو نہ کر جن معام جی ترجیح آخر دنیا اللہ رب العالمین جب تمام مسائل روزگار جا مسائل ہو جن کاروبار جا مسائل ہو جن تعلیم جا مسائل ہو جن اللہ رب العالمین حل کا دو شرط یو آئی من کان اللہ لہو رب جو تھی دو رب انہیں جو تھی دو انہیں جب تمام مسائل اللہ حل کا دو ہے لیکن ایسا مسلمان جو ایسا مسلمان انہیں ہمیشہ آلی زندگی آخر تھی تیاری کری اللہ رب العالمین خاند روح اللہ طلعہ سان کے سی وان قرآن حدیث جو تحقیق قطعہ جے کے سام میں کمزور ہوئیں آئے بین اللہ رب العالمین روح اصلا خرمائے اکول قول حاض استغفر اللہ بی ملکم ورسائل مسلمان آمین